ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ایل ایدیس، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بچے رکو ذرا، صبر کرو آجا، آجا سمجھاتے ہیں تجھے کوئی دیوبندیوں میں بیٹی دے دیتا ہے ہائے میں صدقے غلطیں دو رکھا نہ بد مقیدے کی لینی جائز ہے بیٹی نہ بد عقیدے کو دینی جائز ہے بیٹی یہ سن لے نہ کان کھولے ان کی نہ بیٹی لے سکتے ہیں نہ ہی نہ بیٹی زور سے نہ ہی نہ بیٹی دے سکتے ہیں بچو اگر اببہ نہ مانے تو جس خاٹ پہ وہاں بھی بیٹھ جائے وہ خاٹ توڑ دینا جس برتن میں پانی پی لے وہ برتن پھینک دینا میرے حالے اس طرح کیا ہے تو کتہ ہی نہ جانے سے انکار کر دے کہ میں ملوی کسی مولوی دی کھال پھانے جی اللہ معافی دے مولوی سونو چھٹ دے ہو پائی جی میں کتہ ہی ٹھیکا کتہ مو ڈال دے تو برتن پاک ہو سکتا ہے وہاں بھی مو ڈال دے تو برتن پاک نہیں ہو بریلوی دیوبندی اہل ادیس ایک تصمیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل اے دیس جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تصمیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا رکو ذرا صبر کرو تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے یہ کبھی تصمیح میں نہیں پروہ جائیں گے جال حق میں مفتی احمد جار خان نعیمی جو پوتا شگرد ہیں احمد بریلوی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے جنہوں نے کنزل ایمان کا حاشیہ لکھا خزین العرفان انہوں نے جال حق کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وحابی جو ہیں وہ نوارج کی ایک جماعت ہیں چوبیس نمبر وحابی وہ کہتے ہیں وحابی کے حروف افجد چوبیس ہے ٹونٹی فور اور گد کے بھی ٹونٹی فور ہیں جیسے گد گوشت خور ہے وحابی ایمان خور ہے ہاں جی 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 جی